السلام علیکم فرینڈز شکریہ ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی آپ نے اندازہ کر لی ہوگا یہ ویڈیو آفٹر ایفیکٹ کے بیسکس کے بارے میں ہے فور بگنرز جو لوگ آفٹر ایفیکٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں یا آفٹر ایفیکٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اندھ ویڈیوز کے اندر ہی آپ کو آدابی آفٹر ایفیکٹ کے بیسکس کے بارے میں بتا دوں اور آپ کا کنسپٹ کلیر کر لوں کہ یہ سوفٹویر بیسکلی دور پر یوز کس لیے ہوتا ہے تو اگر میں آپ کو بتانا چاہوں آفٹر ایفیکٹ کے بارے میں آفٹر ایفیکٹ کو ویڈیو کا فوٹو شاپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح آپ میں سے بہت سے لوگ فوٹو شاپ سے واقف ہیں کہ فوٹو شاپ کے اندر فوٹوز کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ان پوزٹنگ کی جاتی ہے ان کی ڈیزائنگ کی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ ویڈیو میں بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے اڈاو بی آفٹر ایفٹ پریمیر میں بھی ہو سکتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام پریمیر آپ کو اتنے آپچن نہیں پروائیڈ نہیں کر سکتا جتنے اڈاو بی آفٹر ایفیکٹ میں دیئے گئے ہیں ویڈیو کی کمپوزٹنگ کے لئے کیونکہ یہ سوفٹویر بنا ہی ویڈیو کی کمپوزٹنگ کے لئے ہے تو مزید آپ کا ٹائمز آئے کیے بغیر چلتے ہیں اڈاو بی آفٹر ایفیکٹ کی طرح پرینڈز میں یہاں سے اپنے کمپوزٹر کی ویڈیو سکرین پر آگے ہوں میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں آفٹر ایفیکٹ یہ میرے پاس اڈاو بی آفٹر ایفیکٹ کا 2019 کا ورجن ہے بالکل لیٹسٹ ہے اپ ٹو ڈیٹیڈ ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں یہ یہاں سے اس کی ویلکم ونڈو آپ دے سکتے ہیں اوپن ہو رہی ہے یہ بالکل نیو اڈاو بی آفٹر ایفیکٹ ہے 2019 کا اگر آپ کے پاس اولڈ ورجن بھی ہے تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ اپنے سوفٹیئر ورجن کو اپ ڈیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ اگر آپ کے پاس بالکل نہیں ہے تو آپ اڈاو بی کی ویب سائٹ پر جا کر ایک ٹرائل ورجن ڈاؤنلوڈ کر کے ضرور یوز کیجئے گا سو یہ فرینڈز اڈاو بی آفٹر ایفیکٹ اس وقت آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے یہ اڈاو بی آفٹر ایفیکٹ کا ٹوٹل لی آؤٹ ہے میں آج کی اس ویڈیو میں اس کی لی آؤٹ کے بارے میں ڈسکرائب کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ اپنی ڈیٹا کو یا اپنی فوٹیج کو اس میں کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں اور کون کونسی چیزیں کس کے لیے یوز کی جا سکتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتا ہوں فرینڈز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ پروجیٹ پینل کی پروجیٹ پینل میں آپ کی پروجیٹ کی جتنی بھی فائلز آپ اس سوفٹیر میں امپورٹ کریں گے ان کی ڈیٹیلز ہوگی جو بھی فائلز آپ کی ہوں گی وہ آپ اس پروجیٹ پینل میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی فوٹیج ہوگی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نیکس جو تینگ ہے وہ ہے کمپوزیشن مطلب یہ ایک قسم کی سورس ونڈو بھی آپ کہہ لیں یہاں پر آپ کو آپ کی جو ویڈیو کا پریویو ہے وہ آفٹر ریفیٹ یہاں پر آپ کو دکھائے گا آپ ادھر کام کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دو بوکسز نظر آنے جس میں ایک نیو کمپوزیشن ہے اور نیو کمپوزیشن فرام فوٹیج ہے کمپوزیشن کے بارے میں فرنڈز زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایڈاو بی پریمیر یا پہلے سے کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سوفٹوئر یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سیکمنس کے بارے میں پتا ہوگا جس کو عام زبان میں ٹائم لائن بھی کہا جاتا ہے تو ایڈاو بی آفٹر ایفیکٹ میں اس کو کمپوزیشن کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ آپ ویڈیو کی کمپوزیشن کرتے ہیں تو اس لیے یہاں پر کمپوزیشن کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے تو نیو کمپوزیشن کرنے کا اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ کمپوزیشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی پری سیٹ کے مطابق کر سکتے ہیں یا اپنی فوٹیج کے مطابق بھی کر سکتے ہیں میں فلحال ابھی یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے فرنڈز اختلف ٹیپز آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں انفو ہے انفو کے اندر آپ کو آپ کی فوٹیج کے بارے میں بتایا جائے گا کون کون سے کلر اور ایکس وائز ایٹ کی پوزیشن اس کے بعد آڈیو ہے آڈیو کے ٹیپ میں آواز اس کے بعد پری ویو پری ویو میں بھی اسی طریقے سے اس کے بعد ایفیکٹ اینڈ پری سیٹس مطلب جو ایفیکٹ اور پری سیٹس اڈوب یا افٹر ایفیکٹ کے اندر ایز ایڈی فالٹ دیئے گی ہیں وہ یہ سارے آپ کو یہاں پر نظر آ سکتے ہیں اسی طریقے سے اور اس کے ٹیپز ہیں پر انشاءاللہ آگے چل کر ان پر بات کی جائے گی ابھی فیلحال میں آپ کو تھوڑا سا اس کا لی آؤٹ کے بارے میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کی ٹائم لائن ہے آپ اس کو ٹائم لائن کہہ سکتے ہیں جہاں پر آپ کی فوٹیج پلے اہیڈ ہوگا جس کو آپ پلے کر کے دیکھ سکیں گے تو چلیے فرینڈز تو کچھ فوٹیج ایمپورٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کام ہو سکتا ہے تو فرینڈز فوٹیج ایمپورٹ کرنے کے دو ہی میتھڈ ہیں اگر آپ یہاں پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈائریکٹ اپنی فائلز کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کی لوکیشن ہو آپ ان کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے فولڈر پہلے سے اوپن کیا ہوا ہے تو آپ یہاں سے ڈریک بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فرینڈز یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے یوز کر رہا ہوں تو میں یہاں سے سب کو سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے یہاں پہ ان کو ڈریک کر دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹیکلی اس میں ایمپورٹ ہو جائیں گی یہ اس وقت ایمپورٹ کر رہے ہیں ایمپورٹنگ سیلیکٹنگ آئٹم تو یہ اس نے ایمپورٹ کر لی ہے تو جتنی بھی فائلز میں نے کیا ہے اس نے یہاں پہ ان کو ایمپورٹ کر دی ہے اور ان کے بارے میں بتا دی ہے ٹائپ کیا ہے اور سائز کیا ہے ان کے بارے میں اور فریم ریٹ کیا ہے تو فرینڈز اگر یہاں سے میں کسی بھی اپنی فائل پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر ایک میری فوٹیج شو ہو گئی ہے لیکن میں جب اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ پلے ہو رہی ہے لیکن یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ کمپوزیشن نہیں کریئیٹ ہوئی اس نے ایک الگ سے سورس کے طور پر مجھے شو کرایا ہے یہاں پر اگر میں کمپوزیشن پر کلک کروں تو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپوزیشن کریئیٹ نہیں ہو اور یہاں پر بھی آپ کو کچھ ٹائم لائن جیسا کچھ شو نہیں ہو رہا تو اگر آپ کمپوزیشن کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فوٹیج کی ریزولوشن کے مطابق تو آپ یہاں سے اپنی فوٹیج کو سیلیٹ کر کے یہاں پر آ کر نیو کمپوزیشن والے بلوک پر پوٹ کر دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ اس وقت میں ٹائم لائن کریئٹ ہو گئی ہے اور پلے ہیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے میں یہاں سے اس کو پلے کرتا ہوں تو فرنڈز یہ دیکھئی یہ بالکل آپ کو پلے ہوتا ہو نظر آ رہا ہے اس کے بعد فرنڈز میں کچھ آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ یہاں سے آپ ایک اپنی دیکھ رہے ہیں آفٹر ایفیکٹ میں جب بھی آپ پلے کریں گے تو یہ آپ کو رنڈر کر کے ہی دکھائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فول رنڈر نہ کرے تو یہاں پر ایک ونڈو آپ کی ریزیلیشن اگر آپ کے پاس ہیوی فوٹیج ہے تو آپ یہاں سے آٹومیٹیکلی اس کو ہاف یا تھرڈ کارٹر کر سکتے ہیں جس کے بنا پر یہ آپ کا رنڈر بہت کم یوز کرے گا اور آپ کو آسانی سے پلے کر کے دکھا دے گا لیکن اگر آپ کا کمپیوٹر اچھا ہے اگر آپ گرافیک کارٹ آپ اچھا یوز کر رہے ہیں یا آپ گرافیکس بہت اچھے یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنا یوز کرنا چاہیں گے آپ آٹو بھی رکھ سکتے ہیں میں نے فیلال آٹو رکھ دی ہے اس کے بعد آپ اپنے ماؤس کی جو ویل ہے اس کے ذریعے آپ اپنی مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کسی طریقے سے آپ کا کنفیوجن ہو جائے کہ اس کو آپ کس طریقے سے صحیح کریں دوبارہ تو یہاں سے فرینڈز آپ یہ دے سکتے ہیں یا کوئی کوفننٹ دیا ہوئے مینگنیفیکیشن کا آپ اس کو فٹ کر دیجئے تو آپ کی جو سکرین ہے اس کی ریزولیشن کے مطابق یہ آٹومیٹکلی آپ کا پریویو سیٹ کر دے گا فرینڈز نیکسٹ ٹھنگ میں آپ کو بتا دنا جاؤں گا ایک آپ اوپر دے سکتے ہیں بلکل اپنی سکرین کے اوپر فائل کے نیچے آپ کو ایک ٹول بار نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو مختلف ٹولز دیئے گئے ہیں اگر آپ ان ٹولز کے اوپر تھوڑی دیر کے لئے اپنے ماؤس کا کرسر رکھیں گے تو آپ کو ان کا شارٹ کٹ بھی نظر آ جائے گا جس میں اس سیلیکشن ٹول ہے اس کا شارٹ کٹ بھی ہے اس کے علاوہ ٹیکسٹ ٹول ہے اگر آپ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول پلس ٹی اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے چل کر ان دوسرے ٹولز پر بھی بات کی جائے گی اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ورک سپیس دیئے گئے ہیں جس میں ایک ڈیفالٹ ہے ایک لرنڈ ہے جس میں اگر آپ ایڈوپی آفٹر ایڈفیکٹ سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کا لیٹسٹ ورجن ہے تو اس میں یہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو یہاں پر ٹٹوریلز شو کیے جائیں گے سمجھانے کے لئے اس کے بعد سٹینڈرڈ ہے اور سمال سکرین ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کی اس طریقے سے کمفرٹیبل ہیں اسے طریقے سے آپ اپنی جو ورک سپیس ہے اس کو سیٹ کر ستے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کا ورک سپیس یہاں سے خراب ہو جاتا ہے میں آپ سے تھوڑا سا کر کے دکھایتا ہوں یہ یہاں پر ہو گیا اور یہ یہاں پر ہو گیا کچھ ہی ہو گیا اور آپ کو کچھ شو نہیں ہو رہا تو بہت سمپل ہے آپ نے یہاں سے ونڈو کے ٹیپ میں آنا ہے ورک سپیس پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ دے ستے ہیں ریسیٹ سمال سکرین ٹو سیوڈ لیاؤٹ تو یہ آٹومیٹکلی سب کچھ دوبارہ ریسیٹ کر دے گا اور ڈیفالٹ ہوگا تو اس کو آپ ڈیفالٹ کر ستے ہیں یہاں سے بھی آپ اس کے جو تری لائنز نظر آرہی ان پر کلک کر کے اس کو ریسیٹ کریں گے تو یہ ریسیٹ کر دے گا ہر چیز تو اگر کسی وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو فرینڈز یہ اڈاوی آفٹر ایفٹ کے بیسک کے بارے میں تھا لیاؤٹ کے بارے میں میں نے آج آپ کو بتایا اور چاہتا ہوں میں آپ کو ایک اور چیز کہہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں سے فائل پر کلک کر کے اس پروجیٹ کو سیف ضرور کر لینا ہے سیف ایس کرنے ہو شیفٹ ایس کریں گے تو آپ اس کے بعد اپنی لوکیشن دے دیجئے میں فرحال اس کو ٹیکسٹوپ ہی دے دیتا ہوں اور یہاں سے پروجیٹ کا نام دے دیتا ہوں آفٹر ایفیکٹ بیسکس یہاں سے میں اس کو سیف کر دیتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم لیئرز کے بارے میں کیسے کام کر سکتے ہیں لیئرز کے اوپر کیسے کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک قسم کا ویڈیو کیلئے فوٹو شاپ ہے تو اس میں بھی لیئر بائی لیئر بارک ہوتا ہے سو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی ایڈیٹنگ کے حوالے سے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹفیکشن ملتی رہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنے دوست محمد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ